اسلام علیکم امیرون اسے احمد فروم سکائر یا ایڈرز بحریہ ٹاؤن لہورزی آج میں جس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اگر آپ کہیں کہ ایک میگا پورجیکٹ ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ دور حاضر میں بھی میگا پورجیکٹ ہی ہے آنے والے وقت میں بھی ہوگا اور اگر آپ اس کی ہسٹری کے بارے میں سرچ کرنا چاہیں کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو پوزیٹیو ریسپونس ہی ملے گا جو کہ مین جیٹی روڈ کالا شاکاکو پہ واقع ہے جیسے ہی آپ موٹروے سے آپ ایکزٹ کرتے ہیں آپ مین جیٹی روڈ پہ آتے ہیں لاہور سمارٹ سٹی کہ بالکل اپوزیٹ سائیڈ پہ آپ کو الکبیر اور چڑکی سائیڈ نظر آ جاتی ہے اس کے اگر میں سراؤنڈنگ کے بارے میں اور آپ کو بتاؤں سوسائٹیز کا تو ایسے گارڈن، اقبال گارڈن، سپریم گارڈن یہ سب اس کے جو ہیں میگا پروجیکٹس ہی ہیں تو زیادی سی بات ہے جب آپ کسی بھی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ اچھی سوسائٹیز ہیں تو پھر جو بھی اس میں سوسائٹی ڈیویلپ کی جاتی ہے تو یہ تو پروجیکٹ ہی اس طرح کا ہے کیونکہ اس کے ڈیویلپرز اچھے ہیں میکسیمم جو اس کی ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے مین آج کا جو تھیم ہے بات کرنے کا وہ اس کی نئی ڈیل کے بارے میں ہے اور اس ڈیل کا نام ہے آورسیز پرائم آورسیز پرائم جو کہ اب نیولی لاؤنچ کی گئی ہے ایک اچھی ڈیل انہانس کی گئی ہے بلکل پروپرٹی کے دنیا میں کیونکہ 27 اگست کو ایک میگا ایونٹ اس کا ہوا تھا جس میں بہت امید تھی کہ کوئی اچھی نیوز ہی آئے گی چودری اورنگزے صاحب نے اس میں تو اس کا اناؤنسمنٹ نہیں کی لیکن فوری انہوں نے کیونکہ اپنی اناؤنسمنٹ میں یہ چیز ضرور بتا دی تھی کہ انشاءاللہ آپ کو ایک نئی ڈیل دی جائے گی اور اس کے جو ریٹس ہیں بہت زیادہ ہوں گے تو اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پھر ایک نئی ڈیل نکالی جس کا نام رکھا آورسیز پرائم القبیر اورچڑ میں یہ اب بھی واحد ایسی ڈیل ہے جو آن گراؤنڈ پلوٹس دے رہی ہے آپ کو جی ہاں ناظرین آپ نے صحیح سنا پہلے بشک فائلز تھی لیکن اس میں آپ کو آن گراؤنڈ پلوٹس ملیں گے جو کہ سوسائٹی نے ہمیں سال تک کا ٹائم دیا ہے اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کو پوزیشن مل جائے گی اور اگر میں اس کے آپ کو ریٹس کے بارے میں بتاتا چلوں تو ریٹس بھی اس کے انتہائی مناسب ہیں جس ریٹ پہ آپ نے اس کی پہلی بوکنگ کی تھی دس لاکھ پچاس ہزار والی اسی ریٹ کی جو ڈاؤن پیمنٹ سی دو دو لاکھ تھی اس کی بھی ڈاؤن پیمنٹ آپ کو دو لاکھ ہی ملے گی اس کی جو ٹوٹل پرائز ہے اس بلوک کی وہ بارہ لاکھ روپیہ ٹوٹل پرائز ہے انسٹالمنٹ دونوں کی سیم ہے آٹھ ہزار پانچ سو اس کی بھی تھی آٹھ ہزار پانچ سو اس کی بھی ہے جو آپ نے اس کا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف پوزیشن پہ جو پیسے پے کرنے ہیں وہ ہے آپ جب بھی پوزیشن کے پیسے پے کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ پوزیشن مل جائے گی سیکٹر اے بلوک اے سے بہت جلد آپ کو اوورسیز پرائیم کی ڈیویلپمنٹ اور اس کی پوزیشن آپ کو دیکھنے میں ملے گی ایک بہت بڑا انہوں نے ایک ایونٹ اورگنائز کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سب کو اس کی جو مسجد ہے وہ بہت جلد مہینے دو ڈیڑھ مہینے کے اندر تیار کر دی جائے گی اس کا جو واتر فیلٹریشن پلانٹ ہوگا الیکٹریسٹی انڈرگراؤنڈ ہوگی روڈز بن چکے ہوں گے جب آپ آئیں گے انشاءاللہ ترکیش قسم کا جو سٹائل ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا ویدن ون یئر آپ کے لیے صرف میرا کہنا یہ ہے کیونکہ میرے بہت سارے ویوز میرے اس طرح کے کلائنٹ سے جو آورسیز کلائنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فائلز نہیں ہمیں کوئی آن گراؤنڈ پلانٹس ملیں تو میرے وہ ویورز اور وہ کلائنٹس جو کہہ رہے تھے کہ آن گراؤنڈ پلانٹس دیں ان کے لیے ایک بہترین اپورچنیٹی ہے کیونکہ فائلز کے بلکل آپ بھی ہر بندہ جو اس وقت ہے وہ اسی بات سے گھبرا رہا ہے کہ فائلز کا پتہ نہیں کیا ہوگا حالانکہ ڈیویلپرز اچھے ہیں جب بھی کہیں پہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہو خدارہ پلیز ان کے جو ڈیویلپرز ہیں ان کو دیکھا کریں سوسائٹی جس طرح کی بھی ہو جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہو آپ کے ڈیویلپرز ہی ہیں جو اتنی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ آپ کا سالوں کا کام آپ کو مہینے میں ڈیلیور کر سکتے ہیں تو القبیر جو ڈیویلپرز ہیں اس کے بارے میں جو بھی آپ ہسٹری جانتے ہیں آپ ان سے کسی بھی ویب سائٹ پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ اس کی ہسٹری سرچ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے اچھے پوائنٹ آف یوز ہی ملیں گے اس ڈیل کے بارے میں مین بات یہ ہے کہ بہت سارے جو کلائنٹس ہیں وہ اس طرف آئے ہیں کہ کیونکہ اونگراؤنڈ پلاؤٹس ہیں تو بہت سارے جو کلائنٹس ہیں وہ یہ ہی ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ ڈیل لاؤنچ کی جائے اور وہ اس میں انویسمنٹ کریں تو جو بھی حضرات اس میں کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبر پر ضرور رابطہ کریں ہمارے جو اوفیس کے ایکسپارٹس ہیں پروپرٹی کے وہ آپ سے ضرور رابطہ کریں گے اوورسیز پرائم بلوک کے حوالے سے آپ کے جو بھی کسٹنز ہیں جو بھی کیوری ہے آپ ہم سے فریلی پوچھ سکتے ہیں ٹونٹی فور بائی سیمن انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا جو پوزیشن ہے آپ کو بلوک اے اور سیکٹر اے سے بہت جلد دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ ایک بہترین آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ القبیر اورچڑ یا سے کالا شاہ کاکو کی پرائم لوکیشن میں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ضرور کنسیڈر کیجئے اپنا اور اپنے سببستہ لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا جی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ